ہم تھانے گئے آپ جی بتائیں آپ بچی کے کیا لگتے ہیں میں بھائی ہوں اس کا بڑا بھائی ہوں میں بتائیں گے پورا واقعہ ہوا کیا تھا اور کب ہوا تھا یہ واقعہ پندر تاریخ ہوا تھا اثر کا ٹیم پانچ ساڑھے پانچ بجے تھے ہم نے سبجی کی دکانیں ہم بند کر کے ہم گر آئے ہیں ہم نے پوشا چھوڑی بین کی در ہے تو ہم نے نکال ساتھ پروسیوں کے کھیلنے گئی ہم نے آپ تاریخ کی اس کے بعد اس کو پروسیوں کے گر گئی نہیں ملی پھر ڈونتے رہے ڈونتے رہے پھر بھی نہیں ملی دس بجے دس ساڑھے دس بجے ہم گئی شہزاد چاند تانہ گئی گئی تو وہ در پولیس لکھنے والے نہیں ہے وہ در کھڑے کھڑے بارہ بجے پھر انہوں نے درخواست جمع کیا پانچ دن ہم زلیل ہوتے رہیں پانچ دن ہم سچو صاحب کے پاس گئی کہ یہ ہماری بین کا کیا ہوا لابتا ہے گھر میں لوگ امیر ہو رہی ہے نہ رات کا پتا نہ دن کا پتا اسے چو صاحب نے کہے یہ تو حالات ایسے بتاتے ہیں کہ اپنی مرضی کے ساتھ کسی کے ساتھ گئی ہے تو یہ دس یارہ سال کی بچی ہے اتنا یہ بے اقل ہے کہ یہ اپنی مرضی کے ساتھ جائے اپنا گھر کو چھوڑ گئے اتنی بڑی بھی تو یہ نہیں ہے تو اسے چو صاحب نے کہے یہ تو ٹانگ کی اوپر ٹانگ لگا کہ تو آرام سے اپنے بچوں کے ساتھ چو صاحب تھانے میں کھیل رہے تھے اور ہمیں بول رہے تھا آپ کی بچی کسی کے ساتھ گئی ہے یہ بات ناکر بھائی کو یا ایک بات ہوا لگتا ہے اسے ماتل کرنا چاہیے